اگر زندگی میں کبھی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ فریڈرک ہیگل کو پڑھنا چاہتے ہیں غلطی سے بھولے میں ہی یہ فیصلہ کر دیا تو میری ایک چھوٹی سی نصیحت ضرور قبول کر لیے جائے وہ یہ کہ بدحضمی کی دوا اپنے ساتھ ضرور رکھئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیگل کو حضم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اتنا مشکل لکھاری شاید یہ آپ کو فلسفہ کی تاریخ میں کہیں پر ملے مگر شاید اس نے اتنی مشکل زبان میں اس لیے لکھا کیونکہ جو تھیری جو نظریہ جو خیال جو تصور وہ ہمارے سامنے رکھ رہا تھا وہ بھی اتنا ہی بڑا تھا اتنا ہی ایمبیشس تھا اتنا ہی مشکل تھا ہیگل نے یہ تصور دیا کہ اگر میں آپ کو تمام کائنات انسانی سوچ انسانی تاریخ کے چند قوانین بتا دوں جن کی بنیاد پر سب کچھ چلتا ہے تو یہ کیسا ہے یعنی کہ تبدیلی کے قوانین میں آپ کو اگر بتا دوں تمام تبدیلیوں کے قوانین یعنی کہ نیچر کے اندر جو تبدیلی قدرت کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے انسانی تاریخ کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے قوانین بھی وہ ہی ہوں اور پھر اس کے بعد انسانی سوچ کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے قوانین بھی وہ ہی ہوں ان قوانین پر تینوں چیزیں چل رہی ہوں قدرت انسانی تاریخ اور انسانی سوچ یہ تھا ہیگل کا مشن کتنا زبردست کتنا بڑا مشن اور ہیگل کا یہ تصور تھا کہ اس نے ان قوانین کو دریافت کر لیا اس نے نام دیا ان قوانین کو ڈائیلیکٹکس اور اس نے یہ کہا ڈائیلیکٹکس is the highest form of reasoning اکل اور سوچ کا جو آدھا ترین درجہ ہے وہ ڈائیلیکٹکس اب یہ کیا بھلا ہے یا ڈائیلیکٹکس اتنا مشکل قسم کا لفظ ہے ڈائیلیکٹکس ڈائی کا مطلب ہوا to لیکٹکس کا مطلب ہوا یا لیکٹک کا مطلب ہوا الفاظ یا پھر آرگیومنٹ ڈائیلیکٹکس کا مطلب ہوا دو آرگیومنٹس جو کہ آپس میں متضاد ہوں اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جدلیات اتنی مشکل لفظ جدل کا مطلب آپ شاید سمجھتے ہوں جنگو جدل آپ نے لفظ سنا ہوں جدل کا مطلب یہی ہے جب کوئی تضاد ہو جب کوئی کلیش ہو جب کوئی جنگ ہو تو جدلیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروسیس کے جو کہ کانٹریڈکشن کے نتیجے میں پیدا ہو جو کہ متضاد قوتوں کے ٹکراؤں کے نتیجے میں پیدا ہو جو کہ متضاد خیالات کے ٹکراؤں کے نتیجے میں پیدا ہو اور جتنے قدیم یونان کے لوگ تھے وہ اس کو بڑا ہی درست سمجھتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے در حقیقت ڈائیلیکٹکش کا تصور سب سے پہلے دیا سب سے پہلے اگر کسی نے شاید اس تصور کا ذکر کیا تو وہ ہیریکلائٹس تھے انہوں نے کہا پانٹا ریا everything changes سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور پھر اگر آپ نے ہیریکلائٹس کا نام نہیں سنا تو آپ نے سوکرٹیز یعنی سکرات بابے کا تو نام سنائی ہوگا سکرات بابا وہ بابا ہے جس نے زہر کا پیالا اپنے فلسفے کے لئے پی لیا یہ زہر کا پیالا نہیں فکر نہ کرے ابھی میں سکرات نہیں بنا تو سوکراتک ڈائیلیکٹکس کیا چیز ہے سکرات کی جدلیات کیا چیز ہے سکرات یہ ہمیں سکھاتا تھا کہ جب دو آرگیومنٹس کا تضاد ہوتا ہے تو اسی میں سے کوئی نئی تیسری آرگیومنٹ نکلتی ہے کوئی نیا سچ نکلتا ہے اور سچ کی تلاش میں ہمیں ہمیں ہمیشہ دیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا ہوگا یعنی کہ متضاد نکتہ نظر کو جب ہم ٹکرائیں گے آپس میں تو پھر ہی ہم سچ کے قریب پہنچیں گے اسی خیال کو پلیٹو نے بھی استعمال کیا پلیٹو کا جو ڈیولیزم تھا جو میں نے ایک اور لیکچر میں کور کیا ہوا ہے جس میں ایک مادی دنیا تھی اور ایک خیال تصوراتی دنیا تھی اور کس طرح تصورات جو ہیں وہ اس مادی دنیا کے اندر پائے جاتے تھے بغیرہ یہ بھی ڈیالیکٹکس پر بنیاد رکھتا تھا اور ارستو جو اپنے زمانے کا ایک انسائیکلوپیڈیا تھا اس نے ڈیالیکٹکس کی اپلیکیشن ایون کئی چیزوں پر کی مگر ایون پولٹکس پر کی جب اس نے یہ کہا کہ تمام سیاست جو ہے فیکشن یعنی دھڑوں کے آپس کی لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور ارستو اس زمانے میں دھڑے سے مراد لیتا تھا جو کہ آج ہم طبقے سے مراد لیں گے اگر آپ قدیم یونان کے فلوسفرز اور ان کی ڈیالیکٹکل تنکنگ میں یا ان کی جدلیاتی سوچ میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں تو میری جو فلسفے کی سیریز ہے اس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مگر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ہیگل پر اور جس طرح ارستو اپنے زمانے کا پورا ایک انسائیکلوپیڈیا تھا اسی طرح ہیگل جو ہے وہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا انسائیکلوپیڈیا تھا اب ہیگل نے کیا کوشش کی کہ وہ ڈیالیکٹکس جو کہ سکرات نے دو متزاد نکتہ نظر کے نتیجے میں سچ کی دریافت کے لئے استعمال کیے ہیگل ان کو صرف سچ کی دریافت کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے مزید اضافہ اس میں یہ کیا ارستو کی بات میں یہ کیا اور سکرات اور افلاتون کی بات میں یہ کیا کہ تمام نظامدر حقیقت اسی طرح چلتا ہے اگر ہم قدرت کے نظام کی بات کریں خواہ ہم تاریخ کے نظام کی بات کریں یا ہم انسانی سوچ کے نظام کی بات کریں ذرا میں یہاں پہ چھوٹا سا پوز لینا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے لئے یہ کوئی بہت بڑا شاید تصور یا خیال نہیں ہے یا ہمارے لئے یہ ایک ایسا نظریہ نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے نہیں سنا ہوا کہ تاریخ کے اپنے کچھ قوانین ہیں تاریخ جو ہے وہ ایوال کرتی ڈیویلپ کرتی ہے اور کچھ لاؤز کو اوبے کرتی ہے مگر جب ہیگل اپنے خیالات کو لکھ رہا تھا تو تاریخ کے اعتبار سے ایسا کوئی نقطہ نظر کسی نے شاید پہلے کبھی نہیں دیا تھا یعنی کہ جو تاریخ لوگ لکھتے تھے وہ اس نقطہ نظر سے لکھتے تھے کہ جس طرح وہ شیکسپیر کا فیمس فریز ہے نا کہ life is a stage full of sound fury and thunder signifying nothing اس کے کوئی معنی نہیں ہے یہ کسی direction میں نہیں جاری اس کے کوئی قوانین نہیں ہے اس کا کوئی logic کوئی منطق نہیں ہے یہ ہے زندگی اور یہ ہی ہے انسانی تاریخ اس طرح تصور تھا لوگوں کا انسانی تاریخ کے بارے میں کہ یہاں پہ جنگ ہو گئی وہاں پہ وائلنس ہو گئی وہاں پہ فلانے بادشاہ نے فلانے بادشاہ کے خلاف جنگ کر دی فلانے شہزادے نے دوسرے بادشاہ کوئی زہر دے دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے واقعات تو لوگ ہمیشہ لکھا کرتے تھے اور تمام ہسٹورینز لکھا کرتے تھے مگر ان واقعات کے اندر کوئی کوئی ایسی منطق ہو کوئی logic ہو کہ جس کے تحت سوسائٹی آگے چل رہی ہے ایسا بہت کم پایا جاتا تھا میرے خیال ہے اگر کوئی great philosopher ہے کہ جس نے ایسی بات کہی کہ تاریخ کے اپنے کچھ قوانین ہیں تو وہ ابن خلدون ضرور ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر اب ہیگر ان سے بھی زیادہ یعنی ابن خلدون سے بھی زیادہ ایک نیا تصور دینی کوش کر رہا تھا اور وہ یہ کہ تاریخ کے نہ صرف قوانین ہیں بلکہ وہی قوانین جو انسانی سوچ کے ارتکا کے قوانین ہیں اور وہی قوانین جو ہیں وہ قدرت کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کے بھی وہی قوانین ہیں اندازہ کریں آپ یعنی کہ تمام تبدیلیوں کے ایک ہی قوانین دریافت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات تھے ویسے ڈائیلیکٹکس پر جو کانٹیننٹل فلوسفرز تھے جس میں ڈیکارٹ شامل ہیں جس میں ڈینیس ڈیڈیرو شامل ہیں جن میں سپینوزا شامل ہیں انہوں نے جدلیات کے حوالے سے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی سماج کو دیکھنے کی ضرور کوشش کی مگر اس کے اگر کوئی استاد رہے تو وہ واقعی ہیگل رہے سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس چیز پر دلوانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کسی بھی پروسیس کو دیکھتے ہیں خواہ وہ قدرت کا پروسیس ہو قدرت کے اندر تبدیلی کا عمل ہو وہ تاریخ کے اندر تبدیلی کا عمل ہو وہ فلسفے کی اپنی تاریخ کے اندر تبدیلیوں کا عمل ہو جب بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہولیسٹک پکچر نظر آتی ایک کل تصویر نظر آتی یعنی کہ ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ چیزیں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں اس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں جو کھچڑی پکری وہ ہمیں ضرور نظر آتی ہے مگر کھچڑی کے جو اپنے انڈیویجول انفرادی دانے ہیں وہ نہیں ہمیں نظر آتے ان کے جو منفرد پارٹس ہیں حصے ہیں وہ نہیں ہمیں نظر آتے ہمیں پوری تصویر نظر آتی ہے اور ہمیں پھر ضرورت ہوتی کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کے مختلف حصے کیا ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی نظر میں ہمیں چیز اپنے کل ایک حیثیت میں نظر آتی پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کل حیثیت میں چیز نظر آ رہی ہے اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کو سمجھا جائیں جب ہم مختلف حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہنی طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو روک کر دیکھیں کیونکہ جب وہ ہل رہی ہوتی ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں پلٹ رہی ہوتی ہیں کلا بازیاں کھا رہی ہوتی ہیں تو ان کے جو انڈیویجول پارٹس ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو انٹیلیکچولی ہم ایبسٹریٹ کرتے ہیں ایک پوری تصویر سے اس کے انڈیویجول پارٹس مثال تو میرا ہاتھ ہے اگر وہ کوئی ایکشن کر رہا ہے بال میرے یوں بنا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو ہاتھ کو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اس کا میکنزم کس طرح چل رہا ہے تو دو منٹ کے لیے آپ کو ذرا فریز کرنا پڑے گا فریز کر کے آپ کہیں گے اچھا اچھا اس میں یہ ہڈیاں ہیں اس کے اوپر یہ ماس چڑھاوا ہے اس کے یہ جوائنٹس ہیں اتنے اس کے جوائنٹس ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ جلدی جلدی تو نہیں ہاتھ کو دیکھیں گے آپ ہاتھ کو ایک طرح سے اس کے پرزے پرزے علیدہ کر کے سمجھنے کوش کریں گے میرے ہاتھ کے پرزے تو نہیں آپ امید ہے کہ علیدہ کریں گے مگر ذہنی طور پہ ہر پرزے کو انفرادی طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایسا ہی ہوا کہ ہیگل کہتا ہے کہ جب انسانیت نے کوشش کی کہ قدرت کو سمجھا جائے تو سب سے پہلی انسانیت کی ضرورت یہ تھی قدرت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ سارے وہ انفرادی حصے وہ مٹیریل اکٹھا کریں کہ جس کے نتیجے میں سائنس کی جا سکے اور یہ سارا کام جو ہے شروع ہوا یونان قدیم یونان کے اندر الیکزینڈرین پیریڈ کے اندر اور پھر اس کے بعد ہیگل بھی قبول کرتا ہے اس بات کو اور اور بھی لوگ قبول کرتے ہیں کہ اگر سائنس کو کسی نے آگے پہنچایا تو سب سے پہلے قدیم یونان کے لوگوں نے آگے پہنچا ہے اور اس کے بعد اگر کسی نے سائنس کو آگے دھکے لا تو وہ کون تھے وہ مسلمان تھے ایرپس تھے خاص طور پر پرزینز بھی اس میں شامل تھے مگر بارحال اسلام کے بعد جو تبدیلی آئے اس میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی اب یہ ساری معلومات مختلف چیزوں کے بارے میں جانوروں کے بارے میں قدرت کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں دریاؤں کے بارے میں نقشوں کے بارے میں آسمان کے بارے میں خلا کے بارے میں ستاروں کے بارے میں چاند سیاروں کے بارے میں سورج کے بارے میں یہ تمام معلومات جب اکٹھی ہوئی تو پھر اس پر غور و فکر کیا جا سکتا تھا کہ یہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے تو پندرویں صدی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو سائنس کی دنیا ہے اس نے بڑی تیزی سے ترقی کرنی شروع کی کیونکہ جب یہ سارا مواد اکٹھا ہو چکا تھا تو پھر اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہوئی انسانیت کے سامنے یہ ایک مشن بنا کہ کس طرح سے یہ مختلف چیزیں مختلف شعبوں کے اندر مختلف چیزیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں اور پھر پچھلے چار پانچ سو سالوں میں انتہائی تیز ترقی سائنس کی ہم سب کے سامنے ہیں تو عرض یہ ہے کہ دوبارہ اگر آپ کو بتاؤں کہ قدرت کا جو تجزیہ کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ قدرت کے اندر جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اس کے یونٹس ہیں جو اس کے انڈیویجول انفرادی حصے ہیں ان کو سمجھا جائے ان کو سمجھ کے پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے کیٹیگرائز کیے جا سکتے ہیں کیٹیگرائز کرنے کے بعد یہ دیکھنا پڑا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی آنیٹومی کیا ہے وہ کس طرح سے آرگنائز ہیں ان کی کیا مختلف قسم کی شکلیں ہیں یہ سب کام کرنا ضروری تھا اس سے پہلے کہ جدید سائنس جوہاں وہ پیدا ہو سکے تو جدید سائنس پیدا تو ضرور ہوئی پچھلے چار سو پانچ سو سالوں میں مگر وہ جو پورا ایک دور تھا انسانی سکوچ کی ارتقاء کا جس کے اندر کے ہم ہم سائنس دانوں کا اور فیلوسیفرز کا اور کسی بھی تہذیب کے جو گریٹ مائنڈز تھے ان کے سامنے جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ قدرت کے کسی بھی پروسیس کے اندر جو مختلف حصے ہیں ان کو کٹھا کر کے کیٹیگریز کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے انفرادی طور پر سمجھا جائے کیونکہ ایک پورا مرحلہ انسانیت کا گزرا جس کے اندر بنیادی کام یہ تھا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ہم عادی ہو گئے کہ ہم چیزوں کو اسی طرح قدرت کو اسی طرح سمجھنا شروع ہو گئے یعنی کہ ہماری ایک عادت بن گئی کہ جب بھی ہم کسی پروسیس کو دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی تھی کہ پروسیس کو روکا جائے روک کے اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کو الیدہ الیدہ کیا جائے اور ان کو الیدہ الیدہ کیٹیگریز کر کے سمجھا جائے ہم نے یہ پھر دوبارہ کوشش نہیں کی کہ کس طرح سے یہ جو الیدہ الیدہ ہم نے اپنے ذہن میں ان کو کیا ہوا ہے در حقیقت یہ اصل میں تو الیدہ الیدہ نہیں ہے اصل میں تو یہ پروسیس کا حصہ ہے ایک عمل کا حصہ ہے اصل میں تو یہ سٹیشنری نہیں ہے اصل میں یہ تو رکے نہیں ہوئے اصل میں یہ تو یہ مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہے تو ان چیزوں کو ان کی تبدیلی کے عمل میں ہی سمجھنا در حقیقت دروس سائنس ہوگی نہ کہ ان کو اس طرح سے سمجھنا کہ وہ رکے میں ہیں اور الیدہ الیدہ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اب یہ جو نکتہ نظر تھا کہ چیزوں کو لہدہ لہدہ دیکھا جائے اور ان کو موشن میں نہ دیکھا جائے ان کے تبدیلی کے عمل میں نہ دیکھا جائے بلکہ ان کو روک کر دیکھا جائے اس کو ہیگل نے بھی نام دیا میٹا فیزیکل تینکنگ کا اب جب بھی ہمارے پاکستان کے اندر لوگ یہ لفظ سنتے ہیں نا میٹا فیزیکل تو غلط معنی لے لیتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اکثر ٹویٹر وغیرہ جب میں ڈیبیٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو جب میں میٹا فیزیکل کہتا ہوں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے خدائی جو چیز خدا کے ریلم میں ہو یا ریلیجس ہو مگر میٹا فیزیکل کا فلسفے میں یہ مطلب ضروری نہیں ہے مطلب ڈیفرنٹ لوگ اس سے ڈیفرنٹ مطلب لیتے ہیں تو اس کانٹیکس میں یعنی ہیگل کے کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہیگل اور ہیگیلینز یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان رویہ میٹا فیزیکل رویہ اس سے یہ مطلب نہیں ان کا ہوتا کہ فلان فلان رویہ جو ہے وہ مذہبی رویہ ہے ان کا مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ فلان فلان رویہ چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا یہ ہے کہ آپ پروسیس کو نہیں سمجھ رہے آپ تبدیلی کے عمل کو نہیں سمجھ رہے بلکہ چیزوں کو تبدیلی سے روک کر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیکن فرانسیس بیکن بڑے مشہور فیلوسیفر ہیں اور ان کا بڑا قلیدی کردار ہے جو انگلیش انلائٹنمنٹ آپ کہہ لیں یا جو انگلینڈ کے اندر جو ایک سائنٹیفک ایمپیریکل سوچ پھیلی اور جان لوک بھی اس کے اندر شامل ہیں تو ان کا جو طریقہ تھا چیزوں کو سمجھنے کا اس کو ہیگل کہتے ہیں کہ یہ قسم کا میٹیفیزیکل طریقہ تھا یا تو کوئی چیز درست ہے یا کوئی چیز غلط ہے دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ بات تو آپ کو بھی درست لگتی ہے کہ بھئی یا تو یس ہے یا نو ہے یس اور نو کے درمیان تو کوئی جواب بھی نہ ہو سکتا مثال طور پر آپ کہہ سکتے ہیں باہر دن ہے یا باہر رات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باہر دن بھی اور رات بھی ہو مگر جب آپ پروسس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں جب آپ کسی ایک وقت کی بات کریں گے تو شاید آپ کی بات درست ہو کہ ایک وقت اس وقت باہر جب میں دیکھ رہا ہوں تو رات ہے اور کسی اور وقت میں دن ہوگی تو کسی ایک وقت میں تو آپ کی بات درست ہو سکتی ہے مگر جب ہم وقت کو اس میں شامل کرتے ہیں یعنی تبدیلی کے عمل کو اس میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کسی ایک وقت میں تو دن ہو سکتا ہے یا کسی ایک وقت میں تو رات ضرور ہو سکتی ہے مگر کسی اگر ہم وقت کو نکال دیں تو ہم باہر کی طرف دیکھیں تو کبھی دن ہوتی اور کبھی رات ہوتی کبھی دن ہوتی اور کبھی رات ہوتی اور ایسا بھی دن اور رات کے درمیان ایک وقت آتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے یا سہر ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن ہے یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رات ہے کیونکہ دن اور رات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی وی ہوتی تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ میٹا فیزکس کی عادت یہ ہے کہ خیالات کو اور چیزوں کو ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ کر کے ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں اور جب بھی وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوش کرتے ہیں تو ان کو ایک فکسٹ اور ریجٹ طریقے سے سمجھنے کی کوش کرتے ہیں ان کو ان کو تبدیلی کے عمل میں سمجھنے کی کوش نہیں کرتے ہیں اور مزید یہ کہ وہ ہمیشہ irreconcilable antithesis میں سوچتے ہیں جس کو آج کل کی زبایان میں ہم کہتے ہیں binary thinking ہے ان کی یا تو کوئی چیز ہے yes ہے یا no ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جو اس وقت سچ ہے وہ کسی اور وقت میں جھوٹ ہو جائے گی اور جو چیز کسی اور وقت میں جھوٹ تھی وہ کسی اور وقت میں آئندہ جا کے ہو سکتا ہے سچ بھی ہو جائے تو میٹا فیزکس جو تھے وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کوئی چیز کسی ایک وقت میں تو ایک یا دوسری ہو سکتی ہے مگر جب اس کو ہم اس کے process میں دیکھتے ہیں تو وہ بیقت وقت تبدیلی کے عمل میں ہے اور تبدیلی ایک عمل ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک چیز جو کہ اس وقت ہے اگلے لمحے میں تبدیل ہو جائے گی ہوگی یعنی کہ وہ چیز وہ نہیں ہوگی جو کہ پچھلے لمحے میں وہ تھی مثال طور پر تیمور احمان یہاں پہ اگر کچھ ایٹم سے بنا ہوا ہے تو اگلے لمحے میں کئی سارے ایٹم پسینے کے نتیجے میں اور پریسپریشن وغیرہ کے نتیجے میں میرے جسم سے نکل جائیں گے اور اگر میں ٹوائلٹ چلا جاؤ تو اور چیزیں بھی نکل جائیں گی تو وہ ایٹمز جو کہ اس وقت میرے میں موجود ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے جب میں کھانا کھاؤں گا تو کھانے کے اندر جو ایٹمز ہے وہ میرے جسم کے اندر شامل ہو جائیں گے جو میں سانس لے رہا ہوں تو کئی ایٹمز جو کہ اس وقت ایٹمسفیر میں وہ میری بلڈ سٹریم کا حصہ بن رہی ہے مثال طور پر اکسیجن وغیرہ جو ہاں میں ایٹمسفیر سے ہوا سے حاصل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اور انفیکٹ اگر آپ تھوڑا بہت انسان کے جسم کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سات سالوں کے بعد انسان کے تمام جو ایٹمز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تمام ایٹمز جسے وہ انسان بنا ہوئے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں مگر انسان وہی ہوتا ہے سات سال بعد پہلے بھی میں تیمور احمان ہی تھا سات سال بعد بھی میں تیمور احمان روں گا مگر سات سال بعد جو تیمور احمان ہوگا اس میں ایک بھی ایٹم وہ نہیں ہوگا جو آج میرے بدن میں ہے کیسی عجیب و غریب بات ہے پھر بھی میری شکل کم ہوگیش وہی ہوگی امید ہے جو آج ہے مگر اور میں تیمور احمان ہی ہوں گا اور آپ بھی مجھے پہچانیں گے کہ آیا یار یہ وہی بندہ ہے مگر کوئی بھی آٹم جو اس وقت میرے جسم میں ہے وہ اس وقت میرے جسم میں نہیں ہوگا کیسی عجیب و غریب بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی جب آپ وقت کے تبدیلی کے عمل میں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کاؤز اور ایفیکٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پہ cause جو ہے effect پیدا کرتا ہے وہ effect اسی cause کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہے یعنی کہ effect جو ہے cause بن جاتا ہے cause جو ہے effect بن جاتا ہے اور اس طرح چیزیں جو ہیں وہ گھومتی رہتی اصل زندگی metaphysical thinking سے زیادہ complicated ہے یہ وہ کہنی کوشکر ہے جب ہم قدرت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف جدلیات کے ثبوت ملتے ہیں قدرت جو ہے وہ بھی کوئی کسی دائری میں نہیں گھومتی مگر اپنی تبدیلی کے نتیجے میں آگے کی طرف بڑھتی ہے evolve کرتی develop کرتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمیں دارون کی ثیاری میں ملتی ہے جو کہ evolution کی ثیاری یہ بھی دائلیکٹیکل ثیاری ہے کیوں دائلیکٹیکل ہے اس لیے کیونکہ دارون یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی بھی مختلف species ہیں animals کی جتنی بھی مختلف اقسام ہیں کس میں ہیں animals کی وہ ہمیشہ تبدیلی کے عمل میں ہے یعنی کہ وہ قائم نہیں مجرد نہیں ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں جو یہ تصور تھا کہ آج جس طرح جانور ہم پاتے ہیں ہمیشہ ہی ساری تاریخ میں اسی طرح رہے ہیں یہ تصور اس تصور کو ڈارون کی ثیاری نے بلکل تباہ و برباد کر دیا نا ایک دفعہ ڈارون کی ثیاری نے یہ ثابت کیا کہ پودے جو ہیں مختلف جانور جو ہیں even انسان جو ہے وہ ایک مسلسل تبدیلی کے عمل میں جو کہ millions of years پر چل رہا ہے اسی طرح ایمینیور کانٹ جو ایک بہت بڑا فیلوسفر تھا اس نے ڈائلیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ستارے اور سیارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو ہمارا سولر سسٹم ہے چاند ہے اور سورج ہے اور مختلف پلینٹس وغیرہ ہیں وہ اسی چیز کے ساتھ اسی مادے سے بنے ہوئے ہیں جس مادے سے یہ دنیا بنے ہوئے ہیں اور کیونکہ یہ دنیا جو ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یعنی ارث پہ ہم رہتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چیزوں کی ایک زندگی ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہی پھر وہ ان کی موت ہو جاتی ایک قسم کی تو اس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچا اگرچہ اس کے پاس کوئی ایمپیریکل ایویڈنس نہیں تھی اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے مگر لوجیکل تھنکنگ سے اس نے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو ستارے اور سیارے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے ان کی بھی کسی وقت شروعات ہوئیں اور اب ہمارے سامنے یہ شکل میں موجود ہیں اور کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ تباہ برباد ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی یعنی کہ یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے اور اس کی روشنی کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر تقریباً تمام زندگی زندہ رہ سکتی ہے بن سکتی ہے پنپ سکتی ہے ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سورج جو ہے ختم ہو جائے گا ایمینیل کانٹ کے لکھنے کے تقریباً پچاس سال بعد میتمیٹکلی لیپ لیس نے اس بات کو درست ثابت کیا اور پھر اس سپیکٹرو سکوپ کے نتیجے میں جب سائنس دانوں نے سولر سسٹم کو دیکھا اور مختلف ستاروں سیاروں کو دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایمینیل کانٹ نے درست بات کہی ہے تو یہ جو تمام سوچ تھی جس کو ہم جدلیاتی سوچ کہیں گے جدلیاتی فلسفہ کہیں گے یہ ہیگل کی لکھائی میں اور اس کی سوچ میں اور اس کے بنائے ہوئے نظام میں اپنے ایک طرح سے نہج پر پہنچ گئی پرفیکشن تک پہنچ گئی کیوں؟ کیونکہ ہیگل نے ایک ہی نظام یا ایک ہی جدلیاتی سوچ کے اردگرد یہ دکھایا کہ قدرت کی دنیا بھی اسی جدلیاتی عمل سے گزر رہی ہے انسان کی تاریخ بھی اسی جدلیاتی عمل سے گزر رہی ہے اور انسان کی جو فلسفہ کی تاریخ ہے وہ بھی انہی اصولوں سے گزر کر آگے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت کے قوانین وہی ہیں جو کہ تاریخ کے قوانین ہیں اور تاریخ کے قوانین وہی ہیں جو کہ انسان کی سوچ کی ارتقاق کے قوانین ہیں اور انسان کی سوچ کی ارتقاق ہیں اور اس کی تبدیلی کے قوانین وہی ہیں جو کہ قدرت کے قوانین ہیں تو اس طرح سے قدرت کے اندر تاریخ کے اندر اور فلسفے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کو چند قوانین کے ارد ارد سمو کر ان کو ایکسپلین کرنا ایک بہت بڑی انٹیلیکچول اچیفمنٹ تھی اور ہیگل نے یہ ثابت کیا کہ تاریخ جو ہے وہ کوئی صرف تشدد اور بے تکی قسم کی جنگوں وغیرہ کا نام نہیں ہے بلکہ ان بے تکی جنگوں اور بے تکی قسم کے تضادات میں سے ایک ایولوشن انسان کی ایولوشن ہمیں نظر آ رہی انسانیت کا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہمیں نظر آ رہے اور کچھ قوانین ہیں جو کہ تاریخ کو کسی طرف دھکیل رہے ہیں آپ سوچیں آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں مگر کتنی دلچسپ بات ہے کہ انسان کی ارتقاء تاریخی ارتقاء کے قوانین کو دریافت کرنا کتنی زبردست بات ہے اور شاید اس نے ان کو ٹھیک دریافت نہیں کیا مگر یہ سوال ہی رکھنا لوگوں کے سامنے کہ تاریخ کے ارتقاء کے قوانین کیا ہیں اتنا بڑا سوال تھا کہ جس کی حدث آپ کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں جس کی نتیجے میں ہیگل کو ایک گریٹ فیلوسفر آج بھی مانا جاتا ہے اور یہ کہنا کہ جو تاریخ لکھتے ہیں یعنی ہسٹورینز کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ہسٹری جب لکھیں تو جو پوشیدہ قوانین ہیں کہ جن کے تحت انسان کا دیولپمنٹ ہو رہی ہے ایولوشن ہو رہی ہے ارتقاء ترقی ہو رہی ہے ان کو دریافت کرنا اصل میں ہسٹورینز کا کام ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھے ہیگل نے جو تاریخ کے حوالے سے لکھا وہ مکمل طور پر درست نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ظاہری بات ہے کہ اس کے اپنا علم بھی محدود تھا اور اس کے زمانے میں جو تاریخ انسانی تاریخ کے بارے میں علم تھا وہ بھی محدود تھا اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہیگل ایک آئیڈیلس تھا جس سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح پلیٹو کا یہ تصور تھا کہ مادی دنیا جو ہے وہ ایک تصوراتی دنیا کی بنیاد پر بنی ہے اسی طرح ہیگل کا یہ خیال تھا کہ سماج اور ریاست اور قوانین جو ہیں وہ کسی تصور کی بنیاد پر بنائے گئے جو کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر ہے جس کو کہ وہ لفظ دیتا ہے the world spirit اور پھر آہستہ آہستہ جو انسانی تاریخ ہے وہ اس world spirit کو تبدیل کرتی world spirit اپنے آپ کو پہچانتی اور اپنی جو اس کے اندر عیب ہیں ان کو درست کرتی ہوئی چلی جاتی اور اس طرح تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی اس کا مطلب ہے کہ ہیگل کا تصور یہ نہیں تھا کہ مادی دنیا کے نتیجے میں خیالات پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس کا تصور یہ تھا کہ خیالات کے نتیجے میں مادی دنیا جو ہے اور ریاست جو ہے وہ جنم لیتی ہے اب اس تصور کو بہت سارے لوگوں نے الٹا دیا اور یہ کہا کہ نہیں در حقیقت انسان کے اجتماعی تصورات اس کی جو مادی حقیقت ہے اس سے جنم اس سے پیدا ہوتے نہ کہ یہ کہ اس کی مادی حقیقت جو ہے وہ تصورات سے جنم لے تو انہوں نے ہیگل کو الٹا کے تاریخ کا ایک مادی تصور دیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہیگل سے ایک بہت بڑی مسکیریج ہوئی ایک اور حوالے سے بھی اس سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی اور وہ یہ تھی کہ ہیگل کا یہ خیال تھا ہیگل اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے فلسفے کے بارے میں بہت ہی جس کو کہنا چاہئے یہ نہ مغرور قسم کے خیال رکھتا بلکہ ہیگل نے یہ لکھا کہ فرنچ ریولوشن کے نتیجے میں تاریخ ختم ہو چکی ہے اور جس دن نپولین بوناپارٹ جینہ کے اندر پہنچا جس شہر کے اندر ہیگل خود مقیم تھا اور اپنی کتاب لکھ رہا تھا اسی روز کو ہیگل نے اپنی کتاب ختم کی اور ہیگل نے کہا کہ یہ کوئی کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا اب میں نے فلسفے کی دنیا میں وہ کام کر دیا ہے جو کہ فرنچ ریولوشن نے تاریخ اور سیاست کی تاریخ میں کام مکمل کر دیا ہے تاریخ مکمل طور پہ ختم ہو چکی مگر ہیگل کے اپنے جو شاگر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہیگل نے اپنی نفی کر دی کیوں؟ کیونکہ ہیگل نے خود ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں ہے اور تاریخ بھی تبدیلی کے عمل میں ہے اور یہ تبدیلی کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے درونی تضادات کی نتیجے میں تو پھر ہم یہ کیسے قبول کر لیں کہ فلسفہ بھی ختم ہو گیا ہم یہ کیسے قبول کر لیں کہ انسانی تاریخ ختم ہوگی انڈ آف ہسٹری ہوگی ہیگل نے اپنے آپ کو ہی کانٹریڈٹ کر دی اپنی ڈیالیکٹیکل فیلوسیفی کے بنیادی اصولوں کے متضاد بات کر دی ہے اور ہیگل کے اس بات کو ہم رد کرتے ہیں مگر اس کے نظام کو ہم قائم رکھیں گے کہ تاریخ جللیات کے نتیجے میں آگے بڑھتی ہے مگر ہیگل اس نے یہ نہیں کہ ایبسلوٹ ٹروتھ بیان کر دیا ہے ایک ایسی حقیقت بیان کر دیا ہے جو کہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی ہیگل سے آگے بھی مزید بہت سارے فلسفرز آئیں گے اور انسانی سوچ و فکر فلسفے کو آگے مزید بڑھائیں کیا انسان جو ہے وہ ایبسلوٹ ٹروتھ حاصل کر سکتا ہے کیا انسان کے پاس آخری حقیقت آ سکتی ہے آخری سچائی ہمیں مل سکتی ہے ہمیں تمام نولیج حاصل ہو سکتا ہے کیا انسان بھی کبھی امنیسینٹ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں انسان ہمیشہ علم حاصل کرنے کی جد و جد جاری رکھے گا مگر علم کا جو رستہ ہے علم کا جو دریا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا وہ ایٹرنل ہے وہ انفینٹ ہے وہ چلتا چلا جائے گا اس کی کوئی آخر نہیں لہٰذا علم کی جو جستجو ہے علم کے لیے جو جہاد ہے علم کے لیے جو جد و جہد ہے علم کے لیے جو تغ و دو ہے علم کے لیے جو ایک ایفرٹ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ ان لوگوں نے کہا جو کہ ہیگل پر تنقید کیا کرتے تھے اور میرا بھی خیال ہے کہ یہ لوگ جو تنقید کر رہے تھے وہ درست تھے تو ہیگل پر جن لوگوں نے تنقید کی اس تنقید کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہیگل سے سب سے بڑی مستیک ہی یہ ہوئی غلطی ہی یہ ہوئی کہ ہیگل نے جو آئیڈیلس بنیادوں پہ اپنے فلسفے کو استوار کیا وہ ہی بنیادی غلطی تھی اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنسی بنیاد پہ اسی فلسفے کو لے کر آئیں اور جو قدرت کے اندر ستاروں سیاروں اور سائنس کی دنیا نے جو چیزیں ثابت کی ہیں ان چیزوں کو فلسفے اس ڈائلیکٹیکل فلسفی کے ساتھ چھوڑیں لہٰذا سائنس کی بنیاد پہ ڈائلیکٹیکس کو سمجھا جائے اور ڈائلیکٹیکس کی بنیاد پہ سائنس کو سمجھا جائے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر سمجھا جائے اب آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہیگل کا فلسفہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ درست نہیں ثابت ہوا یا درست نہیں ہے مگر میرا خیال ہے جو اس نے بات کی اور جو سوال ہمارے سامنے رکھا ہے وہ انتہائی اہم اور ضروری اور آج بھی ہمارے سامنے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا انسانی تاریخ میں ہمیں کوئی پیٹنز نظر آتے ہیں کیا ہمیں انسانی تاریخ میں کوئی قوانین نظر آتے ہیں کیا انسانی تاریخ بلکل رینڈم ہے کیا انسانی تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بس ادھر ادھر کی چیز ہے اور اس میں کوئی پیٹن نہیں اس میں کوئی لوجک نہیں اس میں کوئی منطق نہیں اس کے کوئی اصول نہیں اس کے کوئی قوانین نہیں اگر تو اس کے کوئی اصول و قوانین ہیں تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ اصول و قوانین کیا ہیں اور ہیگل کا یہ کہنا تھا کہ انہوں اصولوں اور قوانین کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ تاریخ آگے کی طرف اپنے اندرونی تضادات کی نتیجے میں پڑتی ہے سماج کے اندر جو تضادات موجود ہیں سوچ کے اندر فکر کے اندر جو تضادات موجود ہیں ان تضادات کے نتیجے میں ہی انسان کی سوچ اور انسان کی سیاسی تاریخ آگے کی طرف بڑھتی ہے اب کس نے اس سوال کا درست جواب دیا یا غلط جواب دیا وہ ایک الہدہ بحث ہے مگر یہ سوال ہی رکھنا لوگوں کے سامنے انسانیت کے سامنے فکر کرنے والے لوگوں کے سامنے ہیگل کی سب سے بڑی اکامپلشمنٹ تھی اس کی سب سے بڑی اچیفمنٹ تھی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی امید ہے آپ نے اس لیکچور کو انجوئے کی ہوگا آخر میں چند سوالات کے ساتھ آپ کو چھوڑوں گا جدلیات کیا ہوتی اس سوال کی طرف غور کیجئے جو قدیم یونان کے جدلیات تھے اور جو ہیگل کے جدلیات تھے ان میں کیا فرق تھا اور آخر میں یہ کہ ہیگل کے جدلیات میں کیا کامی تھی امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچور انجوئے کی ہوگا رے یار پلیز سبسکرائب کرو آپ کے لئے اتنے سارے لیکچورز کرتا ہوں آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے سبسکرائب کرو اور شیئر کرو جب آپ سبسکرائب اور شیئر کرتے ہو میرا دل خوش ہوتا ہے جب میرا دل خوش ہوتا ہے تو میں اور لیکچورز بناتا ہوں تینکیو سو مچ ٹیک کیر اور سیو نیکس ٹائم